اسلام علیکم اگر آپ پاکستان سے چائنہ آ رہے ہیں اور آپ گلاسز یوز کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے میں آپ کو تین ڈیفرنٹ گلاسز دکھاؤں گا نمبر ون یہ جو میں نے پہنے ہیں ان کا فریم پاکستان سے ہے اور اندر جو لینز ہے وہ چائنہ سے ہے ایک یہ ہے یہ فریم اور لینز دونوں چائنہ سے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے جس کا فریم اور لینز دونوں پاکستان سے ہیں میں آپ کو ریٹ ڈیفرنس بتاؤں گا تاکہ اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں گلاسز دکھاؤں گا یہ یوزفول ہو سب سے پہلے میں نے پاکستان سے یہ دونوں جو ہیں فریم پلاس ان کے اندر لینز تھے اس میں چینج ابھی میں نے کروا لیا جو اس کے اندر لینز ہے یہ دونوں میں نے پاکستان سے پنتالیس ہو کے منگوائے یہ تقریباً میں نے اکتوبر یا میرا حالی نومبر میں منگوائے تھے میں نے نومبر دو ہزار بائس میں یہ دونوں میں نے کتorیں کے منگوائے پنتالیس ہو گئے میں نے کیا کہ میں نے یہاں سے نظر چیک کروائی اور نظر چیک کروائے کے بعد میں نے اس کی جو پکچر ہے ایک پرچی انہوں نے دی میں نے اس کی پکچر پاکستان میں اپنے بائی کو سینڈ کی اور بائی کو کہا کہ مجھے گلاسز بائی کر کے سینڈ کر دو تو اس نے مجھے یہ دو گلاسز جو ہے وہ سینڈ کیے اس کے اندر وہ شیشے لگوائے جو میں نے ریکائر کیے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ جو شیشوں کی بیسٹ کوالٹی ہے پاکستان کے اندر اس کو کہنا کہ وہ والی مطلب وہ شاس پہ جو بھی اویلیبل ہے ان کو ملٹی کوٹیڈ گلاسز وہ بولتے ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یا کو بلو شیڈ دے رہے ہیں تو اسے کہنا کہ بیسٹ کوالٹی لگا کے دو اس نے کہا بارہ سو کے شیشی ہیں صرف یہ جو اندر لینز ہے بارہ سو کے وہ ہیں اور فریم ملا کے آرینج جو ٹوٹل پرائس بنی وہ پنتالیس سو رویہ بنی لیکن جب یہاں پہ یہ گلاسز آئے تو میں نے لگایا تو جناب ان کے اس نے جو گلاسز تھے وہ غلط لگا کے بیجے ہوئے تھے جو میں نے یہاں سے چیک بھی کروایا تو وہ پرسی پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا اس نے کچھ اور لکھ دیا مطلب I don't know کہ اس کے کہاں سے غلطی ہوئی ہے ہوئی یا کیا ہوئی تو اب آپ کو چینہ کی سٹوری میں سنانے لگو چینہ میں میرے پاس گلاسز تھے پہلے ایک وہ ان کا فریم ٹوٹ گیا ان کے اندر یہ شیشے تھے تو میں اس کے پاس گیا گلاسز والے کے پاس میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس شیشے موجود ہیں مجھے اس پر فریم جو ہے وہ چینج کر دو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آویسلی اگر آپ ان دونوں کو کمپیریزن میں دیکھیں تو یہ فریم جو ہے وہ بڑا ہے یہ فریم چھوٹا ہے تو یہ والے شیشے اس میں تو لگ نہیں تھے سکتے تو اس نے مجھے کہا کہ نیو فریم ہی تمہیں بائے کرنا پڑے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ فریم اگر میں آپ کو دکھاؤں جو کہ میں نے چینج سے بائے کیا ہوا ہے تو یہ فریم کی کوالٹی انتہائی لو کوالٹی ہے مطلب پاکستان میں شاید یہ مجھے فریم اگر مگلت نہیں ہو تو میں بھی مجھے ہزار بارہ سو کا یہ فریم پاکستان سے ملے گا یہاں پہ اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہ سائیڈ اوپن بھی نہیں ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں اس کی ٹام ہوتی تھی مجھے بھی یاد نہیں ہے تو یہ جو فریم ہے یہ مجھے اس نے ایک سو تیس آر ایم بی کا دیا اگر ہم فرض کر لیں کہ تیس کا اس وقت جو تھا وہ آر ایم بی تھا جو اس وقت تقریباً چالیس کا ہو چکا ہے تو تقریباً یہ انتالیس سو پی کے آر کا صرف فریم بنتا ہے صرف فریم انتالیس سو پی کے آر کا اب اس کے اندر جو شیشے لگے ہوئے ہیں جو کہ اس بندے کا مطابق لوگ کوالیٹی شیشے تھے یہ شیشے ایک سو اٹیس ون تھرٹی ایٹ آر ایم بی کے شیشے تھے جو میں نے کسی اور دکان سے لگوائے تھے تو یہ گلاسز دونوں ملا کے مطلب ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً اگر ہم پی کے آر میں گنورڈ کریں تو یہ پورے جو گلاسز ہیں یہ تقریباً مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سات ہزار پی کے آر کے آروں مجھے پڑے اگین یہ لوگ کوالیٹی فریم ہے اور اس بندے کے مطابق اس کے اندر جو شیشے لگے ہیں وہ بھی لوگ کوالیٹی ہیں اب آگے موو کرتے ہیں تو چائنہ میں یہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسیو ملے گا لیکن ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں جب میں نے اس کو یہ والے گلاسز دیئے تو میں نے اس کو کہا کہ اندر سے شیشہ چینج کر دوں مجھے مطلب لینز جو ہے وہ چینج کر دوں اس نے کہا ٹھیک ہے کہ تمہیں لینز جو ہے وہ کون سا لینے سستے والا یا اچھے والا اس کی پرائس اس نے بتائی کہ 100 پلاس اور 200 پلاس میں نے کہا تم مجھے 100 پلاس والے لگا دوں جو کہ یہ والے تھے لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس 100 پلاس والے ہیں نہیں میرے پاس صرف 200 والے ہیں تو میں تمہیں 200 کئی لگا دیتا ہوں میں کہا ٹھیک ہے اب یہ دکان جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہے تو میری یہ ازمشن تھی کہ یونیورسٹی کے اندر جو دکان ہے وہ تھوڑی چیپر ہوگی تو مجھے تو آل دو اس نے میں نے کہا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے تو اس نے فرق مجھے یہ بتایا کہ یہ جو گلاسز ہیں یہ لو کوالٹی اس کے مطابق ہیں اس نے کہا کہ یہ تھوڑے سے کروی ہیں اور جو میں نے لگائے ہوئے ہیں گلاسز ان کو میں سائیڈ سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے مطابق حالانکہ کروی تو یہ بھی ہیں لیکن اس کے مطابق اس نے کہا کہ یہ گلاسز فلیڈ ہیں اور تھکنیس ہے اور اس نے مجھے دکھائی تھی ان کی تھکنیس زیادہ تھی ان کی تھکنیس جو تھی وہ کم تھی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ والے گلاسز جو ہیں وہ اچھی ہیں دو سو آر ایم بی کے لیکن جو مزے کی چیز تھی جس کے لیے میں ویڈیو ایکچولی بنا رہا ہوں وہ یہ تھی کہ جو پاکستانی گلاسز ہے جب اس نے ان گلاسز میں سے یہ والے شیشے نکالے لینز نکالے تو اس نے ایسے ٹیبل کے اوپر ان کو ایسے نوک کر کے کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو ہائی لو کوالیٹی ہے تو کہتا ہے یہ جو ہے میں نے یہ تو ہم آسے دس سال پہلے یوز کرتے تھے یہ تو اس کو پھینک دو اس کو اشارے کر کے کہ اس کو پھینک دو میری چانیز اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن میں بیسک کمیونکیشن کر سکتا ہوں تو اشارے سے بھی مجھے سمجھ آرہا تھا کہتا ہے اس کو پھینک دو دس سال میری چاہید تین چار دفعہ یہ والی بات گئی کہ یہ جو ہیں وہ گلاسز جو شیشے ہیں مطلب میں ان کے بات کر رہا ہوں فریم کا میں نے کہا فریم کا بتا ہوں کہتا ہے فریم اچھا ہے فریم یہ اچھا بھی ہے کیونکہ ان میں یہ والی وہ فضیلتی بھی ہے جو اس والے میں نہیں تھی جو چینہ سے میں نے بھائی کیا ہو تو میں نے اس کو ہائیر اس میں یہ کہا تھا آپ اس کا یہ بھی دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا میں نے اس کو کہا میں نے کہا کہ جو پاکستان سے یہ دو فریم اور دو گلاسز میں نے سارا کچھ جو ہے وہ پنتالیس سو کا حریدہ جو کہ آر ایم بی میں تقریباً ڈیرھ سو آر ایم بی بنتا ہے تم مجھے یہاں پہ دو سو آر ایم بی کہ اس نے پھر یہ مجھے شیشے لگا کے دیئے تھے اس نے کہا میں نے کہا دو سو آر ایم بی کہ تم مجھے صرف شیشے لگا کے دے رہے ہو پاکستان سے میں نے دونوں چیزیں کٹھے ڈیرھ سو کی حریدی ہیں تو شیشوں کی ہیر اس نے مجھے بڑی بکا کہا نہیں یہ لو کوالٹی ہے اور یہ وہ تو گلاسز کا کہتا نہیں ان کا فریم کا کہتا کہ نہیں فریم تمہارے ٹھیک ہے تو ہیر بات ساری سٹوری کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چائنہ سے پاکستان آ رہے ہیں تو فریم بائے کر کے لائے یہاں سے پاکستان سے اچھے والے فریم جو بھی آپ کے سوٹے بل لگتے ہیں یہاں پہ فریم مہنگے ہیں اور یہاں پہ میں دوسری دکانوں سے بھی پوچھ چکا ہوں پہلے بھی میں فریم فریمز کا مجھے کنفرم ہے فریم یہاں پہ تین سو چار سو کا فریم جو ہاں وہ عام سی بات ہے لیکن پاکستان سے میں نے یہ آپ کو بتائیا یہ دو فریم جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ہم صرف فریمز کو ہی کر رہے ہیں تو یہ تقریبا تین ہزار کے دونوں فریم ہے اس سے سستے ہی ہیں مہنگے نہیں ہیں جو کہ آر ایم بی میں سو جو ہے وہ سو بھی نہیں ملتا لیکن سو ہی کر لیں اور یہاں پہ یہ جو انتہائی لو قوالیٹی کا ہے یہ مجھے صرف ایک سو تیس آر ایم بی گلز نے دیا تو جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو پاکستان سے آتے ہوئے لازمی جو ہے وہ یہ فریم بائے کر لیں اب رہی با شیشے کی اب مجھے نہیں پتا کہ جو اس نے مجھے یہ بال بتائی کہ ہم دس سال پہلے یوز کرتے تھے اور ان کی قوالیٹی لو ہے مطلب اس نے کہا کہ جو پاکستانی تمہارے گلاسز ہیں یہ کمفرٹیبل نہیں ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ بات میں کتنی سچائی ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک لیکن اب یہ ڈسین آپ پہ ہے کہ آپ گلاسز جو اندر شیشے لگے ہوئے یہ بھی آپ پاکستان سے ڈلوانا چاہتے ہیں یا آپ یہاں سے آگر ڈلوانا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں بھی میں یہاں سے ہی پریفر کروں کیونکہ مجھے یہ والے جو گلاسز ہیں یہ پتلے ہیں تو ان کا وزن جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے مبید فریم کا ویٹ بھی ہو سکتا ہے یہ فریم بھی دورا لائٹ ویٹ ہے فار می میں اگر آؤں گا تو میں پاکستان سے لازمی یہ فریم لے کے آؤں گا اگر آپ نے کسی چائنیز کو گفت بھی کرنا ہے تو آپ ان فریمز کو گفت کر سکتے ہو کیونکہ چائنہ میں تقریباً میرا حیال ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ عوام جو ینگ پیپل ہیں وہ گلاسی یوز کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہے وہ لینز لگا کر گوم رہے ہوتے ہیں ان کی آئی سیٹ جو ہے وہ جلدی ویک ہوتی ہے ان کے شاید جینز میں یہ والی پرابلم ہے تو یہ تھا ویڈیو کا مقصد اگر آپ کو کوئی چیز اس طرح کی ٹپس آپ کو چاہیئے کسی اور چیز کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے پاس کافی انفرمیشن ہوتی ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہوتا کہ کونسی انفرمیشن بتانی ہے کونسی نہیں بتانی تو میں کچھ بھی نہیں بتاتا تو ملتے ہیں پھر اللہ حافظ